نمشکار تیجھ ہریانہ سے گربندر پننوں سرسا کے گاؤں احمد پر داریوالا میں جشن کا محول ہے اور وہ کس بات کو لے کر کیونکہ کچھ ہی دن پہلے دیپاولی منائی گی اور پھر سے دیپاولی جیسا پرو ہے پراجہ تنتر کے اس لوگ تنتر کے سب سے بڑے مہت سب چھناب سے پہلے ہی اس گاؤں کی لوگوں نے کچھ ایسا کمال کیا ہے کہ جس کی چرچہ اب ہریانہ میں چلی ہے دراصل اس گاؤں میں پہلے مرتبہ پورے گاؤں نے اکٹھا ہو کر سرو سمتی کے ساتھ گاؤں کی بہو کو سرپن چنا ہے اور وہ ہیں رادکہ کالڈا جی جن کو لگاتار بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگا ہے پورے گھر میں جشن کا محول ہے پورا گاؤں ان کو آ کر بدھائی دے رہا ہے لڑو یہاں پر بانٹے جا رہے ہیں اور یہ ڈبوالی میں بھی اب یہ پرمپرا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہریانہ میں ایسا پہلی بار پہلے بہت کم ہوتا تھا کہ سرو سمتی سے پنچائیتیں چونی جاتی لیکن اس بار یہ روایت ایک ریت بن چلی ہے اور میرے ساتھ رادکہ کالڈا جی ہے جن کو آج سرپنچ پد کے لیے ان کو سرو سمتی سے چون لیا گیا ہے پہلے تو میم آپ کو بہت بہت ہماری طرف سے بھی مبارک بات دھنیواز آپ سکتا ہے سب سے پہلے تیج ہریانہ کا بھی نندن کرتی ہوں اور ہمارے گامواسیوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت شب کام نائے کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے میرا پور زور سے ساتھ دیا میرے ساتھی میری سہیلیا میری بہنیں میرے بزرگ جن کے آشیرواز سے جو میں آج یہاں تک پہنچی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ہی میں ان کے بین آشیرواز سے میں یہاں پہنچ پاتی یہ جیت میری نہیں پورے گام کی جیت ہے یہ جیت میں اپنے بزرگوں کو عرپت کرتی ہوں جن کے آشیرواز سے میں آج یہاں پہنچی ہوں میرے حضبان شریعہ آنیل کمار کالیا جی ہمارے گیل شریعہ گووند رام کالیا جن کے آشیرواز سے جن کے ساتھ سے میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں برم آپ کیوں خوشی بتا رہی ہے آپ کے پاس شبد نہیں ہے کبھی سپنے میں جندگی میں سوچا تھا کہ میں کبھی چناب لڑوں گی اور ایسا گجب ہوگا کہ سرب سمتی سے سرپن چنے جاؤں گی کبھی سوچا تو نہیں تھا پر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا گام ایک پریوار کی طرح ہے سرب سمتی سے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور ان کا دھنیواد بھی کروں گی کوشش ہماری یہ دے گی جس امید سے انہوں نے ہمیں چنا ہے ان کی ہر امید پر ہم کھرا اتریں اور جیسے وہ ہمارے ساتھ تھے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیا آپ اس بات کو لی کر وچن بد ہیں کیا آپ اس بات کی حامی بھرتے ہیں کہ جس امید کے ساتھ جو آپ کی آنکھوں میں جو آپ کے بھاو میں لوگوں کو نظر آیا کہ بہو گام کی ترقی خوشالی کے لیے کچھ کر سکتی ہے کیونکہ آپ کے جو خس بینڈ ہیں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے اور وہ ایک سماج سیوی کے طور پر ان کی بہت بڑی چھوی پہچان ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر کبھی بھی پانی نہیں پھرنے دیں گے جو گام نے سپنا دیکھا اور اس سپنے کو آپ سچ حقیقت میں تبدیل کریں گے ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم سپنے کو اس سپنے کو پورا کریں اور ہمارے گاؤں کو ایک ایسا گاؤں بنائیں کہ ہریانہ کا نمبر ون گاؤں بنے وہ کہ ہر چیز یہاں پہ ہمارے بچوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے جو سہ امر ہیں سب ہی کو ہر چیز کی یہاں پہ سہولیت ملے ابھی ہمارے ساتھ ان کے ہسپنٹ بھی ہیں انیل کارڈا جی جن کو پیار سے گنگو کہتے ہیں یہ گنگو کا راج بھی ان سے پوچھیں گے یہ نام ان کا کب سے یہ نام سے پہچان بنی لیکن سب سے پہلے سر آپ کو تیج ہریانہ چینل کی طرف سے بھی بہت بہت مبارک بات کی آپ کے پورے گاؤں نے آج واقعی کمال گجب کیا ہے دھنیا واد پرنو جی سب سے پہلے میں تیج ہریانہ کا دھنیا واد کرتا ہوں اور پھر میں اپنے گرام واسیوں کا جنہوں نے مجھے سب ہی نے مل کر پانچ سال مجھے سیوہ کرنے کا موقع دیا بہت اچھی بات ہے کہ آپ سیوہ بول رہے ہیں کبھی سوچا تھا کہ گنگو اور ان کی جب دھرم پتنی میدان میں اترے گی گاؤں اتنا پیار سے لوریج کر دے گا کہ آپ اس پیار میں تیرنے لگو گا نہیں میرا گام میں شروع سے ہی ہر بچے ہر بجرگ ہر میرے ہم ورساتھیوں کے ساتھ جڑا ہوں مجھے پوری امید تھی بھی ہم اس مشن میں کامیاب ہوں گے اور گام واسی نے مجھے کامیاب کیا ابھی میں آنڈ ریکورڈ آپ سے مجھے لگتا یہ سرسا جلے کا ایسا پہلا دمپتی میرے ساتھ جیسے میڈم سرپنج رادی کا جی بتا رہے تھے جو انہوں نے آج سرپ سیمتی سے چنا ہے کیا آپ اس وقت کے لئے بچر بند ہیں کہ جن مدوں کو لے کر جس ویجن کو لے کر آپ میدان میں آئے ٹھیک آپ نے ووٹ بھی مانگے لوگوں کے پاس گئے لیکن لوگوں نے آپ کو سوا کر کے نہیں بلکہ کئی ہزار گناہ کر کے واپس کر دیا کہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں سرپ سیمتی کے ساتھ کیا کبھی ان کو آنچ آئے گی جو ان کو امیدیں ہیں میں اپنی امیدوں پر پورا کھنات رہوں گا میں اپنے گاؤں کا پانچ سال تا عمر احسان مند رہوں گا جو انہوں نے مجھے موقع دیا میں پوری کوشش کروں گا پور جور کوشش کروں گا جو میں نے وائدے کی ہیں ان پر کھرا اتروں چاہے مجھے مکہ منتری کیا کسی منتری کسی کے پاس جانا پڑے میں اپنی امیدوں پر سو پرسنٹ کھرا پرتب ہوا آج پورے گاؤں میں آپ کے جشن کا محول ہے آپ کو بدھائی لگاتار لوگ فون کولز پر مل رہی ہے پورا گاؤں آ کر آپ کو بدھائی دے رہا ہے جس ایک امید کی کرن کو لے کر آپ نکلے تھے کیونکہ چرچہ یہ ہوتی کہ جب سرب سمتی ہو جاتی ہے تو پھر اکثر دعوے ہوای ہو جاتے ہیں پھر ان سے مدوں سے بھٹک جاتے ہیں کیا آپ اون ریکوڈ اس بات کو سہمتی جتاتے ہیں کہ آپ گاؤں کی آنبان شان کے ساتھ جو ڈیویلمنٹ کے کام ہیں ان کو آپ جاری رکھیں گے بلکل کوئی میرا جو کیا ہوا وائدہ ہے ہوای نہیں ہوں گے بلکل امیدوں پہ کھرا اتروں گا سو پرسنٹ کھرا اتروں گا اپنے گاؤں وجہ کو نراشنی ہونے دوں گا میں یہ میرا آپ سے وائدہ ہے اب جب آپ ووٹ مانگ رہے تھے تب آپ سے بہت ساری لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو انہیں مدوں پر کام کرنا ہے سب سے بڑا ڈریم پروجیکٹ کیا ہے جو گاؤں کے لئے ہو کیونکہ ایک نیتہ بھی بڑا سوچتا ہے ڈریم پروجیکٹ ان کے ہوتے کیا سرپنچ کے ڈریم پروجیکٹ ہوتا ہے ایسا ہے جی سب سے پہلے مددہ تو ہمارے گاؤں کا جی پینے کا پانی پینے کے پانی کی سمسیہ بہت بڑی ہے سب سے پہلے ہمارا یہی کام ہے پینے کے پانی کی سمسیہ حال کریں گے باقی کام بعد میں سب سے پہلے میری ماں میری بیٹیوں میری بینوں کے سر سے مٹکا ہوتا رہے مطلب پہلے آپ اسی کو سالو کریں گے بلکل پہلا مددہ پانی پینے گا اس کے بعد پھر کوئی سوچیں گے ملدہ صاحب آپ کا میں نے انٹرویو کیا تھا آپ دونوں نے مجھے بتایا تھا آپ کے پاس مجھے لگتا ہے تیس ایسے مددے تھے ویجن تھا گاؤں کا کیا ان کے اوپر بھی فائنلی مہور گاؤں کے سیوگ سے لگے بلکل تیس کے تیس مددے ہم بنائیں گے پورے کریں گے چاہے ہمارے کو کچھ کرنا پڑے تیس کے تیس مددے حل کر کے دیں گے ہم گاؤں کے اب میں سن رہا ہوں کی آپ کا پیاری اتنا ہے گاؤں میں آپ کو ہر کوئی چاہتا ہے کیسے سمبب ہو پایا سرب سمتی آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی کیسے گاؤں کے لوگوں نے آگے آ کر اس بات کا نیوتہ آپ کو دیا کیوں نہ ایسے بات بن جائے ایسے ہی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں ہر بچے سے ہر بجرگ سے ہر ممساتھیوں کے ساتھ دل سے جڑا ہوں میرا ہر کسی سے پیار ہے سب ہی نے میرے کو پیار دیا موکہ دیا میں ان سے کھڑا اتروں ہوں بلکل ہر بات کے کوئی مشکل تو نہیں آئی سرب سمتی نہیں میرے کو کسی پرکار کی کوئی مشکل نہیں آئی سب ہی گاؤں واسیوں نے اپنے آپ کی ہے سب ہی نے مل کر کی ہے اس میں اپنے کسی کا کوئی وشیش ہو نہیں ہے سارے گاؤں واسیوں کا سی ہو گیا ٹھیک ہے میڈم آپ کے بلکل آپ کے ہسمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری امیدوں پر کھڑا اتریں گے اور ان کے لئے پورے سبھاگے کی بات ہے میں کبھی بھی دعوے سے بھاگوں ہوں نہیں اب فائنلی مورتو آپ لگایا کریں گے آپ کے ہاتھ میں پوری کمان ہے آپ کتنی سہمت ہوں ان سے میں پوری سہمت ہوں اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں اور جتنے پوری کوشش رہے گی کہ میں ان کا جتنے بھی ہم نے وائدے کیے ہم ان کے پورا کریں ہم تو آپ سے یہی امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو جس بھاوناوں کی قدر جو آپ کے گاؤں نے کی ہے آپ سے امیدیں رکھی آپ ان کو پورا کریں گے اور ان کے جو خواب ہیں ان کو بھی آپ پورا کرنے میں کڑی محنت کریں گے آپ کو بہت بہت ہماری طرف سے شکہ دنیا واد اور سب سے پہلے تمہیں اپنے ہزبینگ شریعہ انہیل کمار کارا جی اور میرے بڑے بھائی شریعہ سنینل کمار کارا جی اور ہمارے گیری شریعہ گوویند رام کارا جی اور میرے بڑے بھابی شریعہ سیما کارا جی شریعہ سیما کارا جی ان سب کا اور ہمارے ممی جن کے نیتری طاو میں میں یہ سب کر رہی ہوں اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں ان کے اپنے گام کے لئے کچھ کروں اور مجھے ان سب نے مل کر مجھے یہ پروچساہیت کیا ہے کہ مجھے اپنے گام کے لئے کچھ کرنا ہے اور ان کے آشروات سے میں اب پوری کوشش کروں گی اپنے گام کو جتنا بھی ہو سکے اپنے گام کے لئے جو بھی میرا بند پڑے گا کہ میں ہر کام پورا کرنے کی کوشش کروں گی تو یہ تھے ہمارے ساتھ گام احمد پور داریوالا سے رادی کا کارڈا جن کو آج پورے گام نے سرب سمتے کے ساتھ سرپنچ چنا ہے اور انہوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ یہ پورے گام کی جیت ہے میں ان گام کے بجرگوں کو سمرپت کرتے ہوں میری سہیلیوں کو میرے پورے پریوار کو اس پورے گام کے ہر ایک بچے ہر ایک پورے صد سے جنہوں نے اپنا سرپنچ اپنا چناب مان کر انہیں اس قدر سر آنکھوں پر ماتھے پر بٹھایا ہے کہ آج ان کو سرب سمتے سے سرپنچ چنا گیا ہے یہ واقعی نایاب ادھارن گام احمد پور داریوالا کی عوام نے ایک مثال پیدا کی ہے کہ انہوں نے بینہ کسی بھید بھاو کے بینہ کسی ایسی ستیتیوں میں آ کر ایک بہت ہی شالینتہ کے ساتھ گام کا سرپنچ چننے کا کام کیا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ سرساہ ہریانہ کے تمام ایسے گام میں اس طریقے سے سرب سمتی بن پائے گی اور دوسری بات ان لوگوں پر سرب سمتی بن پائے جو گام کی ویجن کو لے کر مددوں کو لے کر بلکل کلیر ہو اور انہیں گام میں کس طریقے سے ویقاس development کرنا ہے ان پر بھی وہ بیباکی کے ساتھ اپنی رائے رکھیں اور ان کے لیے وہ اپنی پرتیبندتہ کو بھی ثابت کریں خیر اگلی کارکر میں پھر سے ایسے چہری کے ساتھ ملاقات ہوگی